مراد اختلاف کی لی جاتی ہے مراد اختلاف میں متعدد یا چند امور ارکان یا خیالات میں اختلاف پائے جاتا ہو اس مذہب کے فرقے کہلاتے ہیں اور یہ عمل فرقبندی کہلاتا ہے دنیا کے تمام مذاہب میں فرقبندی موجود ہے ہم اس بات سے تو اچھی طرح آگاہ ہے کہ مسیحیوں میں ہندو اور سکھوں میں بھی فرقبندی ہے بلکہ جینمت اور بدمت بھی فرقبندی سے خالی نہیں ہے اپنے دین اسلام ہی کو دیکھ لے ہمارے عقیدے کے پانچوں ارکان ایمان بلغیب پر مبنی ہے اللہ تعالی کی وحدت ملائک اور نبیوں کا اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے آنا اللہ تعالی کی طرف سے اس کے کلام کا نزول اور یوم قیامت کا ظہور ہونا یہ تمام ارکان ہمارے عقیدے کا حصہ ہے ہم اس عقیدے پر اگر ایمان نہیں رکھیں گے تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں خواہ ہم کتنے حج کر لے نماز ادا کر لے داڑی رکھ لے مسلمانوں جیسا حولیہ بنا لے عقیدے کے بغیر ہم مسلمان ہی نہیں ہیں چونکہ ہر مذہب کی بنیاد کوئی نہ کوئی عقیدہ ہوتا ہے جس کا تعلق کسی دلیل سے نہیں ہوتا اس لیے ہر مذہب کا ماننے والا اپنی مذہبی روایت و عبادات اور پوجہ پاڑ کے نصاب پر بغیر اکل و غور کے یقین رکھتا ہے ہر مذہب میں فرقبندی کیوں کر پیدا ہوئی ہمارے آج کے ویڈیو کا یہی موضوع ہے دراصل انسان کے اندر تجسس اور تحقیق کا انصر اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہی ڈال دیتا جب ویشی انسان کو اللہ نے عدمیت کا درجہ دیا ہر مذہب کی بنیاد عقیدے یعنی مکمل یقین یا یوں کہلے کے اندھے یقین پر مجتمل ہوتی ہے تفکر کرنا سوچ بیچار کرنا کسی مذہبی یا غیر مذہبی مسئلے پر غور کرنا اور اپنی رائے دینا یہ سب انسانی فطرت میں شامل ہے اس کی وجہ عموماً نکنیتی پر مبنی ہوتی ہے سوچ بیچار کا مقصد کسی مسئلے پر اپنی رائے دینا مسئلے کا کوئی حل دینا اصلاح کرنا دین مذہب یا درم کی فہم اگر اپنی اصل حالت سے ہٹ جائے تب بھی اہل علم اپنی سوچ بیچار کے مطابق کوئی نہ کوئی رائے ضرور دیتے ہیں جب کسی اہل علم کی رائے کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے اس کی دلیل کے ماننے والے گروہ زیادہ بن جاتے ہیں تو وہ بالآخر ایک فرقے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں فرقبندی اہل علم کے علاوہ بعض اناپرست لوگ بھی اپنی چودرہت کے لیے فرقے بنا لیتے ہیں ضروری نہیں وہ مذہبی فرقے ہو سکھوں میں البتہ اناپرستی کی وجہ سے بہت فرقے بن گئے حالانکہ ان فرقوں میں مذہبی تشریح یا تفکر کا کوئی انصر نہیں ہے سکھوں کے مشہور فرقے سکھ گروہوں کی اولادوں نے اپنی اپنی اناک قائم کرنے کے لیے بنائے ہمارے دینی اسلام میں پہلا فرقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت کے حوالے سے بنا جو شیعانی علی کے نام سے منصوب ہوا اس وقت یہ صرف ایک سیاسی اختلاف تھا مذہبی فرقبندی کی شکل تو بہت بعد میں اختیار کی گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک اور گروہ پیدا ہوا جو تاریخ میں خوارش کہلائے یہ گروہ بھی سیاسی وجوہ سے پیدا ہوا خارجیوں کی شدت پسندی کو مین سٹریم مسلمانوں نے کبھی پسند نہیں کیا البتہ آج کل خارجی دائش کی شکل میں یا تو خود بخود نمودار ہوئے ہیں یا ان کو اسلام کے دشمنوں نے پیدا کیا ہے وقت کے ساتھ شیعہ سنی فرقبندی فرقبندی پرستی میں اور پھر شدت پسندی میں تبدیل ہوتی گئی شدت پسندی میں تبدیلی اس وقت شروع ہوئی جب غیر عرب خطوں میں شیعہ حکومت قائم ہوئی ادریسی، فاطمی، صفی اور تبریزی بادشاہتوں نے اپنے مخصوص شیعہ عقیدے کو اپنے زیر اثر علاقوں میں پینانا شروع کر دیا جس کی وجہ سے مزید فرقبند گئے نظاری، زیدی، حوسی، داودی بوہرے، جعفری بوہرے یہ تمام شیعہ شاخے، چٹے شیعہ امام، حضرت امام جعفر صادق کی زندگی تک نہیں بنی تھی شیعہ امامت مکمل طور پر اہل بیت میں رہی البتہ ساتوی امامت سے اسنعشری شیعہ اسلام بکیہ شاخوں سے الگ ہو گیا یہی حال سنی اسلام کا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردپوشی کے قریباً سو سال بعد تک نہ ہی کوئی بڑا فقیح عالم موجود میں آیا تھا اور نہ ہی کوئی محدث پیدا ہوا تھا اسلام ایک سیدہ سادہ سا دین تھا اس دور میں مسلمان قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے تھے یا جو عمل اپنے بڑوں کو کرتے دیکھتے تھے ویسے ہی وہ اپنے دین پر عمل کر لیتے تھے ابھی غیر عرب مسلمان دینی مسائل کا حل یا نفاظ شریعہ کے اصول پیش کرنے کے لیے میدان میں نہیں ہوتا رہتے لیکن جب احادیث مرتب ہونا شروع ہوئی اور مفتوحہ خطوں کے جیت عالم فقیح مسائل پر علمی بیعث اور ان مسائل کا حل پیش کرنے لگے تو سنی اسلام میں بھی فرقبندی شروع ہو گئی ہنفی ملکی شافعی ہنبلی ظاہری فرق سنی اسلام کے بڑے فرقے ہیں بڑے فرقوں کے سب سیکس بن گئے مثلا مہدوی سید محمد جونپوری جنہوں نے پندرہ سو چار میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ان کے پیروکار زیادہ تر بلوچستان میں ہے جو ذکری مسلمان کہلاتے ہیں بلوچستان میں کوہ مراد کا تواف کرنے سے ذکریوں کا حج ہو جاتا ہے پاکستان میں ان کی عبادی سات لاکھ کے قریب ہے جو زیادہ تر گوادر اور کراچی کے لیاری محلے میں رہتے ہیں ہندوستان میں ہی دیوبندی سنی فرقہ وجود میں آیا بریلوی سنی اسلام بھی ہندوستان میں تخلیق ہوا یہاں تک کہ کادیانی کافر بھی ہندوستان ہی کی پیدوار ہے اس کافر جماعت کے بھی دو فرقے بن گئے کادیانی اور لاہوری اگر دیکھا جائے تو فرقہ بندی کی تخلیق میں جہاں علمی اختلاف ہوتا ہے وہاں انسانوں کی ایگو کا بھی دخل ہوتا ہے ایگو یعنی انا انسان کی کمزوری بھی ہوتی ہے اور طاقت بھی جب کسی انسان کو اپنے علم یا اپنی رائے پر ضرورت سے زیادہ بروسہ یا ناز ہو جائے تو وہ دوسرے کی رائے کو کم تر سمجھتا ہے ہمارے بہت سے اسلامی فرقے اس لیے فتنگری کا حصہ بن گئے کیونکہ اس فرقے کے پیروکار خودغرص شرارتی اور فتنگر تھے انسان کی انا یعنی اس کی میں عموماً فکری انتشار کا باعث بنتی ہے تعلیم شعور اور رواداری کو جتنا زیادہ فراغ ملے گا انا پرستی ختم ہوتی جائے گی معاشرے میں کورت برداشت آئے گی پختگی آئے گی دوسرے کی رائے کا احترام کا شعور آئے گا جو کہ ان فرقوں کا واحد حال ہے تینکیو فورچنگ تینکیو فورچنگ